اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے بیوی شہر کے کہنے پر آئی برو بنوا سکتی ہے آئیے قرآن اور حدیث کی دوشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتدار کے ساتھ درود شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ہزبنڈ کے ڈیمانڈ پر آئی بروز کٹ کرنا جائز ہے کیا جڑی ہوئی آئی بروز کو بہت سارے لوگ شادی سے پہلے نکالنے کے لیے کہتے ہیں تو ایسے سچویشن میں کیا کریں دیکھئے دو سوال ایک تو ہزبنڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آئی بروز بناو تو کیا کریں تو دیکھیں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی اب اس سے پہلے کہ میں اس کا آنسر دوں آپ کو ایک چیز میں لیکچر نہ بھول گیا تو میں ایکسپرن کر دیتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے ہمارے پاس اکثر عورتیں جو فیشن کرتی ہیں خجبہ لگاتی بہت ساری عورتیں فریلی خجبہ لگ گھوم رہی ہیں آئی بروز بنا رہی ہیں دلیل کیا ہے اس کے پیچھے ملوم آپ کو انہوں اتھے بڑے انہوں کرتے نا انہوں اتھے بڑے مللہ کی بیوی انہوں کرتے نا انہوں اتھے بڑے سپیکر ہیں انہوں کرتے نا انہوں اتھے بڑے دائی انہوں کرتے نا انہوں اتھے بڑے فلاں ان کی بیٹی کرتی نا میں پوچھ رہا ہوں شرعی دلیل کیا ہے شرعی نہیں لوگوں کی عمل کو ہم کبھی وکر وجہ بناتے اپنی معاستہ تو گناہ کے کرنے کے لئے سمجھ رہا ہے بات سمجھ رہا ہے خجبوں کیا عورت لگا سکتی لپسٹک کیا عورت لگا سکتی کس کے لئے شہر کے لئے تمہاری تو شادی نہیں پھر کیوں لگاتے تم جس کی شادی نہیں وہ کیوں لگا رہا ہے شہر کے لئے لگائیں گے تو اپنے روم میں اپنے کمرے میں سمجھ رہا ہے بات کو یہ بڑی اہم چیز ہے ایک آپ کا یہ عمل جو ہے پورے چیز کو آپ پر پانی پھیر دیتا ہے بہت ساری عورتوں کو ساری چیز ہوتی ہے تحجد گزار ہوتی ہے میں کب سے مت رکھوں نماز کے لئے مسلحے پہ بیٹھے ہیں نکال کے اللہ حضر کیسی عجیب معاملہ ایک طرف تحجد نہیں چھوٹی ہو دوسری طرف لانت والا عمل کوئی بھی دیکھ رہا ہے آپ کی چہرے کو کوئی سمجھ رہا ہے بات کو تو یہ بہت عجیب عمل ہے بہت عجیب عمل ہے دوسروں کو دیکھ کے اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے لوگ ہمارے پاس سب کرتے کیسا دیکھیں گا ہم نہیں کریں گے تو کیسے بھی دیکھیں گے کوئی بات نہیں لیکن اللہ کو ہم خوش کریں گے راضی کریں گے بس یہ اثر ہے ہم لانتی عمل نہیں کریں گے اب سوال ہے کیا شہر بولے تو کیا عبروس نہیں بنا سکتے اس لئے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی سمجھ آپ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی لہذا آپ شہر کو منائے سمجھائے بجائے جو کچھ کر سکتے آپ کریں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے مان جائیں گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ شہر کے پورے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اب ساز بول رہی بیٹے تم نے عائبروس نہیں بنائے فوراں کیا ہو رہا بیٹا بول رہا جا کے کیا عمی بول رہا ہے تم کو بناو عمی غلط کر رہے گا پھر اب مسئلہ ہاں بولی تو مسئلہ لیکن ہاں غلط کر رہے ہوں نہ بولی تو مسئلہ ہاں بولی تو میری ماں کو غلط بول رہے اور نہ بولی تو پھر تم کیوں نہیں کر رہے سمجھائے منائے بجائے اور بتائے کہ شہر اللہ کی فرمبرداری بہت اہم ہے اور حکم ایکسپلین کر رہے دوسرا جوڑی ہوئی عائبروس کو لوگ شادی سے پہلے کٹ کر تھے ہاں میں نے دیکھا جو لڑکیوں کی بہمیں مل جاتی ہے وہ بولتے ہیں شادی سے پہلے اس میں گیاب کر لینا یاد رکھی یہ کیا کوئی شادی کا کرائٹیریہ ہے مطلب ہے آپ کے ایسے کو کرائٹیریہ کہ شادی سے پہلے عائبروس الگ الگ ہو جائے تو وہ شادی ہوں گی نہیں ہے نا کسی کا عائبروس کھلی ہوتی ہے کسی کے ملی بھی ہوتی کسی کے موٹی ہوتی کسی کے چھوٹی ہوتی کسی کے بارک ہوتی کسی کے بہت بارک ہوتی کسی کے نہیں ہوتی اب مصیبت یہ کہ نہیں بھی ہے تو پریشان کسی بھی حال میں خالے کا شکر گزار نہیں بنتا اپنے رب کا نہیں ہے تو دیکھو ماں اتنی ہلکی آئی بروز سمجھ میں نہیں آ رہا جس کوئی دیکھو اتنی موٹی ہے ان کی ایک دم بلکل ریچ کیسی انہوں کم نہیں کرا رہے ہر طرف سے انسان پر ریشان ہے جو اللہ نے دیا دیکھئے اس میں خوش رہی ہے مرنے کے بعد ہم پھر سے اللہ کے پاس جائیں گے پھر سے ہم ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں اور اتنے خوبصورت بن جائیں گے ہم جسی کو انتہانی ہر خسم کا ڈیفیکٹ ہمارے جسم سے نکل جائیں گا ہر عورت خوبصورت بنیں گے حدیث میں آتا ہے عورتیں ہوروں کی سردار ہوں گے جنت میں ہوروں سے خوبصورت ہوں گے بیویاں مطلب چاہوں گے تو وہ خوبصورت نہیں چاہیے دنیا میں لعنت والا عمل چاہیے وہ خوبصورت نہیں چاہیے تو دنیا میں جو ہے چل جائیں گا تو کوئی آئی بروز کو الگ آپ چوڑی بھی ہے تو نہیں کروا سکتے ہیں لوگ اتنے بہانے دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں میری داڑی ہلکی ہلکی آئی تو صرف تھوڑی پہ چن پر تھی داڑی تھوڑی سی تھوڑا سی یہاں لاؤگز پہ تھوڑا تھوڑا آیا تو لوگ کیا بلتے تھے محلوم آپ کو دیکھو ابھی شیف کر لو جب پوری آ جائیں گے رکھ لینا سمجھ رہا تو دیکھیں کیا شریعت میں ایسا ہے پوری آئی تو رکھو اور تھوڑی آئی تو شیف کرو مسئلہ میرا یہ ہے سنت میں کیا ہے ایک صاحب کو میں نے دیکھا اللہ ان پر حیم کرے داڑی ہے ان کو بیچ میں اور یہ لاؤگ اور یہ لاؤگ پورا نہیں ہے نیچرل ہی نہیں ہے رکھا ہوا لیکن اور یہ اتنا بڑا یہ اتنا بڑا یہاں نہیں ہے کیسا آدمی دیکھتا ہوں گا انہیں کہا اللہ کے رس کے سنت چھوڑ دیا اب یہ آتی نہیں تو میں کیا کروں چھوڑ دیا نا ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک طرف ان کو کچھ آئی نہیں بلکل پلین ادھر ہے اور ادھر ہے چھوڑ دیا کیوں نبی کی اطاعت روز خیامت ظاہر سی بات ان کو اس کا حجر دیں گا اللہ کی پورے دنیا میں لوگ کیسا اور نظر سے دیکھیں گے ادھر پورا ہے ادھر داڑی ہے کیسا دیکھتے ہوں گے لوگ کیا کر دیا غلطی سے بسترہ تو نہیں پڑ گیا بس ہی گھوم رہے ہیں سنت بھائی یہی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا چھوڑ دیا میں نے اب نہیں آئی مجھے الگ بات یہ حصہ نہیں آرہا چھوڑ دیا روز خیامت اللہ کیا ان کو بدلانے دیں گا جب ساری دنیا ان کو ہر اس پر ٹوکری کہ پوری آئی تو رکھ لو ایک لوگ کم کر دو نہیں کر رہے ہوں سمجھا آپ بات کو لہٰذا یہ چیز اصل ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے داڑیوں کو کٹنا نہیں اس کو یاد رکھی اور اللہ تعالی پھر انہی چیزوں کا حجر دیتا ہے لہٰذا یہ جو آئی بروز وغیرہ کا ہم لوگ کرتے ہیں جو سسٹم ہم نے بنا لیا ہے بہرحالی یہ غلط ہے اور اللہ کی اطاعت ہم کریں فرمبرداری کریں پھر چاہے جو بھی تکلیف اس کی وجہ سے آئے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ